مہر کی زکاة شوہر پر ہے یا بیوی پر کیا بیوی کا واجب الادا مہر زکاة کا حساب کرتے وقت شوہر کے مال میں سے منحہ کیا جائے گا یا بیوی کے مال میں سے منحہ کیا جائے گا حسان خان اٹلی سے یا بیوی کے مال میں شامل کیا جائے گا یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ شوہر نے بیوی کا مہر دینا ہے تو کیا شوہر زکاة جو وہ دے گا جس نساب پر اس میں سے اس مہر کو مائنس کرے گا اور مائنس کر کے وہ اس کی زکاة دے گا یا وہ مہر شامل کر کے زکاة دے گا تو خوب سمجھ لیں عورت پر تو اس مہر کی زکاة اس وقت تک لازم نہیں ہے جب تک وہ مہر عورت کے قبضے میں نہیں آ جاتا یعنی عورت وصول نہیں کر لیتی جب عورت وصول کر لے گی اور زکاة کی تاریخ آ جائے تو اس وقت تک اس کے پاس وہ سونا یا کیش ہماؤنٹ اگر موجود ہے اور صاحب نساب ہے عورت تو اس کی زکاة دے گی ادروائس عورت نے اب تک مہر وصول نہیں کیا تو عورت پر اس مہر کی زکاة لازم نہیں ہے لیکن مرد پر زکاة اس مہر کی ہے یا وہ مہر کو مائنس کر کے زکاة دے گا مثال کے طور پر مرد کے پاس دس لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن اس نے بیوی کا مہر دینا ہے پانچ لاکھ تو اب کیا مرد دس لاکھ پر زکاة دے گا یا پانچ لاکھ جو بیوی کا قرض اس کے ذمہ ہے وہ مائنس کر کے زکاة دے گا تو خوب سمجھ لیں وہ مہر جو موجل تھا موجل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ادائی کے کوئی ٹائم متعین نہیں ہے بلکہ میاں بیوی کے سواب دید پر ہے کہ جب بیوی مطالبہ کرے گی تو شوہر دے دے گا تو ایسا مہر اس مہر کو مائنس نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی زکاة شوہر ہی کے ذمہ ہے مثال کے طور پر شوہر کے پاس دس لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں شوہر کو پتائے کہ میری بیوی کا مہر میرے اوپر ہے جو کہ پانچ لاکھ ہے لیکن اس کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے اور وہ کبھی بھی جب بیوی مطالبہ کرے گی اور صرف مطالبہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ شوہر کا یہ ارادہ بھی ہو کہ مطالبہ کر رہی ہے لہذا اور میں نے اب دینا ہے اور اس کی تیاری بھی شروع کر دے گا تو ایسا بھی نہیں ہے پھر تو شوہر ہی پورے دس لاکھ کی زکاة دے گا لیکن اگر معاملہ اس کے برقس ہے بیوی نے مطالبہ شروع کر دیا اور شوہر کا ارادہ بھی بن گیا کہ بیگم صاحبہ مطالبہ کر رہی ہے اب ان کا مہر مجھے دینا ہے اور میں نیت کرتا ہوں مہر ادا کرنے کی جو کہ عام طور پر کرتے نہیں ہیں شوہر لیکن نیت کر لی اور اس کے اسباب اختیار کرنا بھی شروع کر دی ہے بیوی کا مہر گول کی صورت میں چلو بھئی سونے والے سے ذرا رابطہ کرو یار وائف کا مہر دینا ہے یعنی وہ مہر جس کا بیوی کی طرف سے مطالبہ ہو اور شوہر کی نیت بھی بن چکی ہو کہ اب میں نے اس کو ادا کرنا ہے تو جب شوہر پکی نیت کر لے گا اور اس کے اسباب اختیار کرنا شروع کر دے گا تو یہ بھی وہ دین بن جائے گا جس کی ادائیگی کے گویا وقت آ چکا ہے تو لہذا ایسے مہر کو شوہر زکاة کے نساب میں سے مائنس کرے گا کیونکہ جہاں اللہ اور بندوں کا حق مالی معاملات میں ٹکرا رہا ہو تو پھر شریعت نے بندے کے حق کو متعین کیا ہے شریعت شوہر سے کہتی ہے بھئی ٹھیک بھئی بیگم کا مہر پہلے دے دو اور زکاة جو دینی ہے اس مہر جو آپ نے ادا کرنا ہے اس کو مائنس کرو جو برخم باقی بچے اس پہ سے زکاة دو آپ